اللہ اکبر ہمارے بچے کو تین گھنٹے بٹھا کے فلم دکھا رہے ہیں یہ ہمارے لئے بہت بڑا علمی ہے ڈال چاول بیچنے والا ہوتل چلانے والا جب تک ہوا کی بیٹی کو ننگا کر کے نہ نچاہ دے پچاس روپے کی اس کی چاولوں کی پلیٹ نبکتی اے لوگوں ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے دکانوں پہ ٹی وی لگائیں گے ڈش لگائیں گے دکانوں پہ ٹی نہ لگے گا ٹی وی چلے گا کب رزق میں برکت آئے گی اٹھ اٹھ جا گو پہنے خضرہ کے مکی سے بھوٹ خدا کی قسم اس سے برکت نہیں آیا کرتی نہ حسد کی وجہ سے برکت جایا کرتی ہے ڈس سال کا بچہ اسے ماں کے ہاں کی اپو کے ہاں کی اسے ٹینوں کے ہاں کی پسند رہی آتی پرگل سوار ماں کھا رہے ہیں کھاؤ ٹھیک ہے جب سے یہ آول تیرے میرے گھر میں آیا مارڈرن آول آیا ہے رکھو ایک منٹ میں چائے رکھو ایک منٹ میں سالان اللہ کی قسم اس آول نے جدید ترقی تو کرا دی لیکن تجھے مجھے دور کر دیا کسی سے دور کر دیا امہ کہتی ہے دس بجے کچن میں جاتی ہوں رات کو بارہ بجے بھی کھاتی ہوں میرے سے نہیں اٹھا جاتا بچے ایک منٹ کا آول نکال انڈا اوبال کر لے دو منٹ کا لگا چے بنا لے اس ماں کو گوڑ سمجھا ہے کہ تری گوڑ سے رابعہ بس لیا تری گوڑ سے عبدالقادری جلانی آنا ہے خدا کے واسطے آول کو مانا بنا خود ماہ بن آول سے انڈا ڈبروٹی کیچپ جہن پر مل جائے گا لیکن تیرا بچہ صبح صبح جو تیرے موں سے دعائیں نکلتی تھی اٹھا تے رن ناشتہ بناتے وقت یونی فارم پیناتے وقت جھوکوں کے تس میں بانتے وقت بستہ پکڑ کر دروازے تک چھوڑ کے آتے وقت یہ جتنی دعائیں تو جھولی پھیلا کے دیا کرتی تھی اب بھی کہہ رہے ہو اب بھی کہہ رہے ہو ہم عزت دار لوگ ہیں ٹھیک ہے لاہور اور عزتوں میں برکت عطا فرمائے کہہ دو آمین اور لوگوں آٹھ ساٹھ بھی جماعت کی بیٹی آٹھ بھی جماعت میں پڑھنے والی عمر بارہ سال اپنے گھر کے اندر رہ کر موبائل کو لاکھ لگائے اب بھی کہہ رہے ہو عزت والے لوگ ہیں دس سال کا بچہ موبائل میں کور لگا کہ امی کو پتہ نہیں ابو کو پتہ نہیں کسی یار کا فون ہے باپ اٹھا ہے تو گھر میں انگامہ کھڑا کر دے اب بھی کہہ رہے ہو ہمارے پاس خدا کا دیا سب کچھ ہے ٹھیک ہے دکان ہے مال ہے مکان ہے لیکن سمجھ لو عزت جانے والی ہے جس تعلیم کا میار یہ ہو جائے کہ سکول کالیج کے دروازے پر برگا اور سر سے چاجر اتارنی پڑے گی اللہ کی قسم ان گداروں میں اللہ تبدیل ہی لے آئے ورنہ میرے لوگوں ان گداروں میں تمہیں ایک تعلیم کا میار تو ملے گا لیکن امان کی رتی رتی زائیں ہو جائے گی آو دینی مدارس بنات کے شعبے میں آکے دیکھو اگر کسی مولی صاحب نے اپنے گھر میں مدرسہ بنا رکھا ہے تیری میری بیٹی کی غیرت کی خاتی مولی صاحب اپنے گھر میں نہیں جاتا ہے اس نظام کو دکیانوسی نظام نہ کہنا ورنہ خدا اے پاک کی قسم ہے قرآن عرب کے اندر اترا تھا انہوں نے قدر نہیں کی قرآن خدا کی قسم تعلیم تیری میری جولی میں آگئی اتارا عرب کے اندر گیا اللہ اکبر لکھا استمبول کے اندر گیا سمجھے اسے ہندوز جند پڑائی سے مصر کے اندر گیا سمجھے اسے پرلے سغیر کے اندر گیا آج خدا کتنی بڑی نعمت تیرے میرے پاس ہے عدیوں کے پاس عرب والے قرآن سیکھنے کے لئے آ رہے ہیں اگر ہم نے ان کی قدر نہ کی پتہ نہیں اگر برا وقت آ گیا یہ نعمت اللہ ہماری گود میں سے اٹھا کے کسی جولی میٹال میں دیر نہیں کرے گا اگر آپ کے میرے سال میں ہزار روپیہ پانچ سو روپیہ لوگ کہتے ہیں گندوں دی تھی کہاں گئی لوگ کہتے ہیں پیسے دی اچھے کہاں گئے ہزار کی رسید کٹائی تھی پانچ روپے کی رسید پانچ سو سو کی پانچ ہزار کی رسید کٹائی تھی کہاں گئی اب یہ بچے تمہارے سامنے آئیں گے حضرت والا الکیسر پہ دستار کریں گے اللہ کی قسم جو تُو نے ہزار روپیہ نوٹ کی شکل میں کاغذ میں دیا تھا ہم نے قرآن کا اپنی بنا کے تیری جھولی میں واپس لٹا دیا ہے جو آپ نے گندوں کی بوری دی تھی ہم نے اس گندوں کی بوری کو قاری قرآن بنا کے تیرے گھر میں واپس بیٹ دیا دنیا کے کسی میک میں میں چلے دو حضاب میں گڑھ بڑھائے گی لیکن اس میک میں کانتاغ نرالا دستور نرالا کام نرالا یا گندوں کی بوری جاتی ہے قرآن کے حافظ کی صورت میں بن کے واپس آ جاتی ہے نیت کرو انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے حافظ بنائیں گے عالم بنائیں گے ہر بندہ اس کو اپنے بچے کو اس وقت تک مدرسے کے حوالے کرے جب تک بچہ نماز میں تراہی میں قرآن ماں باپ کو نہ سنا دے اس وقت تک مدرسے کروگے انشاءاللہ نیت بناوگے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ عالم دائی بناوگے انشاءاللہ اپنے بچوں کو بس آخری گزارش آپ سے اکابرین الحمدللہ ماشاءاللہ کسی تعریف کے محتاج نہیں اللہ والے میں سب کرو اللہ برکت عطا فرمائے حضرت جمالی صاحب بھی تشریف لے آئے بڑے بڑے اکابرین سے آج آپ کے لئے کی سرزمیر سجی ہوئی ہے اب بس آخری میں ایک بات آپ حضران سے کرتا ہوں مجھے بلایا ہی اللہ کے گھر کی تعمیر کے لئے اور مداری سے دینیا کی تعاون کے لئے بلایا جاتا ہے یہ سعادت اللہ نے میری جھولی میں ڈالی جتنا ہی سجدوں میں پڑھ کے شکر ادا کرو کم ہے اگر میری آواز سے میرے کچھ بول سے